وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ بہن نے قویسن کیا کہ کیا وضو کرنے کے بعد تماقو والا پان کھا لیا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وضو جو ٹوٹا کرتا ہے وہ بدن کے اندر سے کسی نجاست کے باہر نکلنے کی بنا پر ٹوٹتا ہے اور اس کا فساد کا حکم ہوتا ہے چنانچہ کوئی چیز آپ نے اندر کھائی ہے یا کوئی موں میں چبائی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اب یہ جو تماقو ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک خوشبودار تماقو ہوتا ہے ایک پیلی پتی کا بدبودار تماقو ہوتا ہے اگر تو خوشبودار تماقو ہے تو ہر کسی بس کلی کریں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں موں سے مہاکار یہ ہو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر بدبودار تماقو ہے جس سے موں میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لئے پھر کوئی پیسٹ وغیرہ کریں مسواق وغیرہ کر کے اس بدبو کو دور کریں پھر نماز عدد کریں اگر اسی بدبو کے ساتھ نماز عدد کی تو نماز مکرو ہوگی لیکن دونوں صورتوں میں بہارال تماقو کھانے سے وضو نہیں ٹوٹا کرتا